جن و قادمی جن وقت ہوتا ہے جو حصر کا وقت ہوتا ہے دکاردار پاکییس ویڈنے ہوئی ہیں اور جو سب کا وقت ہوتا ہے وہ تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاکی رضا کے لئے بات بات نماز پڑھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دو ایک آب کا پر پاند ہو جائے گا وہ آدمی سینا جنب میں جائے گا اللہ اکبر اثر کی نماز قضا ہو گئی ایک غزوہ سے باب سپاس تو نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ ان کی قبروں کو جنب کی آگ سے پڑھے جن کی بنا سے ہماری اثر کی نحاظ قضا ہو گئی آپ اندازہ فرمایے کہ جو نماز اثر کی قضا کا باعث ہو گئی وہ دکان ہے یا مکان ہے یا بچہ ہے یا بیوی ہے جو بھی ہے اس کے لئے ابیوی خدا کی بدھوہ کیا ہے ہمیں ان باتوں پر غور و خوض کرنا ہے اور پھر آگے پڑھنا ہے عمل کی دنیا میں اور نمبر ساتھ حضور علیہ السلام میں اشار فرمایا قصر سے جو دفلی روزے رکھتا ہے اللہ کا اس کو جنب تعاف فرمائے رمضان کا مہینہ تو فرض ہے اور دیکھیں کیسے اللہ پاک یہ تقسیم ہے کہ سرکار نے اشار فرمایا جو ایک مہینہ تین روزے رکھیں اسے پورا مہینہ روزے رکھنے کا سوا مل جائے گا تو قصر سے جو نبی روزے رکھتے ہیں اس میں ایک تو روحانیت پیدا ہو گئی ہے حوالیت دور ہوتی ہے اور دوسرا کوئی نہ کوئی بتا آپ نے زبان آپ کوئی یا پیدا کرتا ہے کہ میں روزے دار اس لئے کوشش کی اطلعے کے زیادہ زیادہ نفی روزے رکھیں جائیں یہ جنب میں داخلے کا سبب بنے گا مرنے کے بعد یہ وقت نہیں ملے گا نمبر آٹھ حضور علیہ السلام نے انشاءت فرمایا ہوں اچھی گفتگو کرنا ہو اور کھانا کھلانا اسے جنب واجب ہو جائے اللہ ہو اور اللہ کا پاک اللہ میں وقول اللہ سے حسنہ تم لوگوں سے جب بھی کھان کرو تو اچھی باہ یعنی حسن آجائے گفتگو کریں تو یہ جنب میں داخلے کا سبب بنے گا اور آپ اندازہ فرمایے کہ انگی گفتگو اچھی ہوتی ہے لوگ بیسے میں کے پاس بیٹھنا گفتگو سننا پسند کرتے ہیں چلو یار اس کے پاس بیسے میں کوئی نہ کوئی اچھی بات مل جائے اگر زبان میں شرح نہیں نہیں اور اچھی بات میں اسے نکلنے نہیں تو کیا اس کا گھسنے گا کیونکہ جو زبان کی آفتیں ہیں آپ نے پاکستدہ دیس باقسمات فرمائی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور آب سے مسلمان بڑھ جائے محفوظ ہو جائے پہلے زبان کا ذکر ہوگا اور بعد میں آبوں کا ذکر ہوگا کیونکہ آپ نے تب اٹھو گا کہ آدمی کسی کریم جائے تو زبان تو ساتھ سندر پارے اور کسی کو ذکر نکانا جائے تو تو مشکل نہیں لیکن اللہ پاکہ یہ شکر کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی قوت رکھی اور ہم اس زبان کے ساتھ تیرا ذکر کریں اور کیوں لہو 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 اور فضولی آدمی لقب بات ہوئی آپ پر یہ زبان اپنا وقت زیادہ کریں اور پھر یہ زبان ایسی ہے جس نے اس میں قابو کر لیا وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا بندہ بڑے بڑے پریزکاس بڑے بڑے علماء یہ زبان کی برہ سے اپنے عمال پر بات کرنا کیونکہ کٹرول نہیں ہے اس لئے دھوا کیا اگر ایک اللہ درہ اس پر قابو رکھ رہے گی اور کٹرول کی دفعی کا دعا فرمائے گا اور تیمہ والے کہتے ہیں کہ زبان اگر اس پر کوئی زخم ہو جائے جسم کے کسی اور اسے پر زخم ہو جائے تو جسم کے اور اسے کا زخم اتنی یعنی ٹھیک نہیں ہوتا یہ تنی یعنی زبان پر زخم ٹھیک ہوتا اور دیکھو میں بات یہ ہے اس لئے اس کی آگوں سے بچنا ہے جب رات کو مستر پر جائیں تو یہ خیال کیا ہے دن کو عملی کتنی تصفیحات پڑی کتنی حملے کی لاوت کی اور کتنی دوسرے کے ساتھ اچھی بات کی اس جب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تو یہ کلیلر کافی آتا ہے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی اور ہم اپنے آپ کو جنت کے استحقہ کا ذمہ داری حق دار بنا لیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق عطا فرمائے گا اور نمبر نو ایسا عمل جو جنت میں دارے کا سپا پہن جائے گا حضور علیہ السلام و السلام کے انشاءت کو آیا جو اللہ پاک کے منعان میں نام نائنٹی نائن نائن ان کو زبانی یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت آفرمائے گا اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم اس فالی دنیا 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 He طبعہ اللہ والے کر کے دنیا 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 کントڈے گکہ کسٹوک نے یعنی کرنا ہے یہاں بیٹھتا ہے پاکستان میں خبروں میں دیتے ہیں میرے کارے نہیں ہیں واقعی واقعی نہیں ہوگی پتہ ہے صرف کیا ہے کہ میں اس دنیا میں سہت ہوئی سا چلو اکسان کا ذاتی مصلہ ہے جو کہتا ہے لیکن اللہ پاک نانوی نام نانوی کیا پانچ سے کسی کو یاد ہوئی کہ اگر سننا شروع کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی روزانہ کا ایک نام یاد کرے تو نانوی نام بڑی آسانی سے یاد ہو جائے ہمیں اپنے رشتہوں کے نام یاد رکھیں خاندار کے نام یاد رکھیں دوستوں کے نام یاد رکھیں یار دوستوں خاندار کے ناموں سے اللہ کے نام زیادہ سہنا اور یہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی آپ بسم اللہ پڑھ کے آج سے تولیل شروع کر دیں اور جو سنانا جائے انشاءاللہ ہمیں سنا رہے کریں یہ چیز بہت اچھی ہے نمبر دس حضور علیہ السلام نے ارشاد پر بھیا جو اپنی شرم گا اور زبان کی فضل گا اللہ پاک میں زامن ہوں سرکار نے فرمایا اللہ پاک اس کو جنت آف رہا ہوں حضور علیہ السلام زمانہ دے رہا ہے اور یقین عیب سے بچنا گناہ سے بچنا اور پھر مبالک میں یہ اللہ کا فضل ہو کر تو اکسان بچ سکتا اور یہ نہیں گناہ کر کے اکسان فخر کرے میں نے بہت بڑا کام کیا جیس طرح کے آئے کر کے مجموعہ دلیں ماں باپ پیچھے پیچھے لی آگے آگے ہیں یہ بچارے رو رہے ہیں اب کیا جرم کر گئے یہاں آپ کے لاحظ اچھا طرح وہاں مجموعہ مجموعہ کرتے ہیں رات دل تھکے آتے ہیں اتنا عوشی نوزہ جانبی پھارے دیں اگر ماں باپ نے یہ نیکی کی کہ آپ کو لے کے مارے اولاد کا مستقبل بن جائے تو اس کا نیجی جائے یہ نہیں کہ ماں باپ کوئی سمسکھانا شروع کریں نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم توری جگہ سی اپنے کو بچاؤ حضور علیہ السلام علیہ السلام انتقام بیٹھے رات کا وقت تھا مسجد عبی شریف ہے سرکار کی ضرورت ہے اپاک حضرت افسہ آنے اور ان کا نتاکہ نے باپ اسی حضور علیہ السلام کی طرح کافی نمبہ کل چھو آپ کو پتا کہ اولاد تو ہے باپ کی طرح یا باپ یا ماں پر ہوتی ہے سرکار سے باتے کرنے لنی جب جانے لنی حضور علیہ السلام ان کو سیاہ کرنے کے لئے میرے گیٹھ پر تشریف لائے اور وہاں وہ پڑے ہو پھر سرکار سے باتیں کرنے لنی ایتری دیر میں دو رساری سے آبی گزر لئے وہ گزر گئے سرکار کو فرمایا رکھ جاؤ یہ میری بیوی افسا ہے انہیں رزیز تاکراللہ سبحان لعظور کہ ہمارے ذہنوں کو ایسی بات آسکتی آپ نے فرمایا شیطان ہوگا جس طرح جسم میں خون کردشتا تھا اس سے زیادہ کردشت کرتا ہے اگر تمہارے ذہن میں آجا نہیں تمہارا ایمان ختم ہو جاتا اس لئے میں نے بتائی یہ میری بیوی افسا میرے بس کرنے اللہ ہو تو ایسا بس افسا بھی آجانا بال بال انسان کا ایمان پر باد ہو جاتا ہے تو اپنی زمان کی شرکات میں فاسد کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے نمبر گیارہ گیاری والے کے صدق اللہ کو جنت آف فرمائے جو سورہ اخلاص سے مبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت آف فرمائے آپ نے دیکھا گیارہ میں سورہ اخلاص پڑھتے کوئی آدھی نہیں ہے کہ ہم نہیں کتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے بڑے بڑے شلحات اس کا سباب کیا ہے یہ ہمارا مسئلہ کا رمارہ کیتا ہے میرے خیال میں شاید جو یہ افتہ ایسا گزتا ہوں جو دعا سے خالے سورہ خال کرنے سکانا یہ اللہ پانا فضلہ ہے مدینہ پا یا مکہ پاکستان عوی طرف شریف ہے کچھ ہے نمازی آگے اور بھی مسجدی اسلام پھیلنا شروع ہوگا ہے آپ نے امام صاحب کی شکایجہ دیکھئے کوئی ایسی قاضی ہے کہ امام صاحب کے ذریعے بات ہو تو بات کہنے چاہیے لیکن اچھی انداز ہے امام کا مقام پتہ کیا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے اور حیسائی اس کو فادر گولتے ہیں آپ نے پھر اس کو فادر کہتے ہیں اور یہ مقام کیوں ہے اگر امام کی عزت ہوگی انسان اور سے بات سنے گا اگر دو درموں جوڑ لیں دو در جوڑے دو در جوڑے کیا نہیں کرتے سیکھیں گے کیا ہوں روحانی کی طرف اپنے کیا پیدا کریں جب بات ہو تو بات کریں عام جا پیا کریں بھڑیا بھائی سا بھائی لوگوں کے اندر فروقی آدم سے کوئی سکتی ہے تو ہم فروقی آدم سے بڑے نہیں بڑے اجازت ہے اگر آپ نے میونی سے ہی نہ ہو مسئلہ خلقہ ہو بلکل کلیر کٹا بات کا سنے سیجی اجازت ہے لیکن بیٹھا ہو جا دل کے اندر ازتنا نکھنا یہ تباہی کا واسی بان جاتی ہے اگر آپ نے یہ عالم کی زدنا ہوئی تو کیا سمارور سے سنے گی وہ کیا کہہ رہے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر علم کیلئے اصلاح علمی قدر نہ ہوگی تو جو خاندانی لوگوں کو دین بھی پڑھائیں اس کی وجہ کیا وہ کہیں گی یار مشہر میں جاگی یہی کچھ ہوگا جو دوسری عالمی ساتھ ہوگا اس طرح علم اٹھنے کا خطرہ ہوگا تو کبھی ایسی چیز کا بائیس بھی لابت جن سے علم اٹھ جائے لیکن کوئی کیا اٹھا سکتا ہے تو آئی اس کے آپ نے کرے پڑے گی اس دیر کی فالت کو اللہ پاک کرنے والا ہے خیر نمازی آگئے انہوں نے آگئے سے لیا کہ حضور اماری امام صاحب ہر رکت میں سورہ فادیہ پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام میں قلائے فرمایا آپ ہر رکت میں سورہ فادیہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص دیکھیں گے کہ آپ ہر رکت میں سورہ فادیہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں عرض کیا کے ذور ہاں فرمایا کیا ہے عرض کیا لوگوں نے اس سے بڑا پیار ہے اس میں میرے اللہ میں شان ہے مرے پڑی میں پیاری لگتے ہیں حضور علیہ السلام میں فرمایا اس سے محبت کرنے کے باعث اللہ نے ہمارے اوپر جنب کو واجب کر دیا تو جو بھی سورہ اخلاص سے پیار کرے گا جنبیں پھردے پڑے ہیں اس کو سمن کے پڑی سے محبت کیا اور اللہ پاک جنت میں دابلے کا سبب بنا دے گا اور نمبر بارہ نبی علیہ السلام تو سلام کے عدیس کے مطابق حیاء بایا بایا آدمی جنت میں جانے گا کیوں گے الحیاء من الان آیا ایمان کا حصہ ہے جس میں آیا آگئے اور اس میں ایمان آگیا شرم و حیاء پہ پورا میرا لیکچن یہ گزر چکر انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے کہ شرم و حیاء پہ آپوں میں شرم ہونا ہوں زبان میں شرم ہونا چھوٹے بڑے کا شرم و یا ہونا یہ بہت بڑی اگر مل گیا تو یا مل گیا ایمان مل گیا تو مسام کیسے میں چلا جائے گا نمبر دیرہ بلا ضرورت سوال نہ کرنے والا ہو جنتی ہونا چلو ضرورت پڑ جائے تو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اور بعض لوگوں کی حالت ہوتی ہے بس آدھ پھلاتے رہنا اور ہر وقت اسے سوال ہی کرتے رہنا جو بندہ رونا رہے لے اس کو رونے پڑ جائے گا بس آدھ پھلاتے رہے لے بس آدھ پھلاتے رہے لے بس آدھ پھلاتے رہے لے